تشویقی بحث علا وجہ لستعارہ تحقیقیہ علا وجہ لستعارہ بالکنایہ اور علا وجہ تجرید نہ ہو بھئی پھر انہوں نے بحث کی اس کی طرفین میں سب سے پہلے بھئی اور طرفین جو ہیں وہ یا تو دونوں حصی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے یا ایک حصی ہوگا اور ایک عقلی ہوگا مانا اور دونوں اگر مختلف ہوں یعنی کبھی مشبہ حصی ہوگا مشبہ بھی ہی عقلی ہوگا یا کبھی مشبہ عقلی ہوگا مشبہ بھی ہی حصی ہوگا جیسے موت کی تشویح دینا درندے سے اب موت جو ہے وہ عقلی ہے اور درندہ حصی ہے یہ اس کا عقص ہوگا کہ عطر کی تشویح دینا خلق نیک سخی شخص کے اخلاق کے ساتھ بھئی تو عطر جو ہے محسوس ہے اور مشبہ بھی ہی خلق قریم جو ہے وہ کیا ہے عقلی ہے بھئی اس لیے کہ وہ بدن کی نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے نیک اچھے ممضوع اقال پر سہولت ہوتے ہیں بھئی اور یہاں پر ایک اعتراض ہوا تھا کہ بھئی اصل تو حصی ہے وہ قوی ہے اور جو عقلی ہے وہ اس کے مقابلے میں ضعیف ہے اور قوی کی تشویح ضعیف کے ساتھ نہیں جی جاتی بلکہ ضعیف کی تشویح کس کے ساتھ دی جاتی ہے قوی کے ساتھ تو انہوں نے بتلایا تھا کہ یہاں ہم جو ہے اس عقلی کو حصی کے درجے میں اتا دیتے ہیں مبالغے کے طور پر اور پھر تو اب دونوں حصی جب ہو گئے تو اب حصی کی تشویح کس سے آگئی حصی سے آگئی اور پھر حصی کی انہوں نے تعریف کی تھی کہ حصی وہ ہے کہ وہ اس کا ادراک یا اس کے مادے اور اجزاء کا ادراک کس سے ہو سکے حواس خمسہ ظاہرہ سے ہو تو یہ جو انہوں نے قید بڑھائی کہ اس کے مادے کا بھی یعنی اس کے اجزاء کا ادراک بھی ہو سکے ان سے حواس سے تو اس سے خیالی بھی داخل ہوا مالانا خیالی وہ چیز جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں لیکن اس کے جو اجزاء آپ نے بنجن اجزاء سے اس کو ترتیب دیا ہے وہ سارے کیا ہیں محسوس پل محسوس ہیں مالانا حواس خمسہ ظاہرہ سے جیسے کہ شاعر نے تشبیح دی تھی مالانا کس کو گلے لالا جو ہے جو ہوا میں لہلہا رہا ہے سرخ رنگ کا پھول سبز رنگ کی ڈنڈی پر اس کی تشبیح دی تھی سرخ یاقود کے جھنڈوں کے ساتھ جو پھیلائے ہوئے ہوں زبرجد کے نیزوں پر آپ یہ سرخ یاقود کے جھنڈے زبرجد کے نیزوں پر پھیلے ہوئے لہلہا رہے ہوں یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن البتہ یہ خیالی چیز ہے البتہ اس کے جو اجزاء ہیں سارے کے سارے نیزے ہیں زبرجد ہے یاقود ہے جھنڈے ہیں سارے کے سارے کیا ہیں ان کا ادراک کس سے ہوتا ہے ہواس سے ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں وہمی ہے مرانا وہمی بھی اسی طرح خیالی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اجزاء جو ہیں مدرک بیل حس نہیں ہوئے کبھی بھی ہاں یہ بات ہے اگر کبھی ادراک ممکن ہو ان کا تو ادراک کس سے ہوگا ہواس ہی سے ہوگا لیکن ہوا نہیں کبھی ادراک ہوئے جیسے مرانا اس قول کے اندر تھا کیا وہ شخص مجھے قتل کر دے گا اور مشرفی تلواریں جو ہیں وہ میرا پہلو ہیں میرے پہلو کی جگہ ہیں اور تیز دھار والے صاف و شفاف تیر ہیں کا انیاب اغوالی جیسے بلاؤں کے دانت ہوتے ہیں اب بلائیں اور بلاؤں کے دانت ان کا ادراک کبھی ہوا نہیں مولانا تو یہ ایک وہمی اور خیالی چیز ہے ہاں البتہ اگر اس کا ادراک کبھی ممکن ہوا تو کس سے ہوگا ادراک ہواس بسر سے ہی ہوگا مولانا جی پھر علامت افتادانی نے یہاں آپ کو قوت مفقرہ کے بارے میں بتلایا کہ قوت مفقرہ کیا کرتی ہے جوڑ توڑ والا سارا کام اور خیالی چیزیں کون بناتی ہے قوت مفقرہ اور قوت متخیلہ اسی کا نام ہے یہ بناتی ہے مولانا جی جیسے کہتے ہیں اس نے یہ بلاء کی صورت اس نے اپنی طرف سے بنائی حالانکہ اس کو دیکھا نہیں لیکن اس نے اتنا سنا ایک شخص بلاء ایک چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو حلا کرتی ہے تو وہ قوت واہمہ اس کی صورت بنانا شروع کر دیتی ہے کس کی درندے کی صورت میں اور اسی طرح مولانا تو اس میں داخل ہوئے عقلی جو ہے عقلی کے اندر کون واہمی بھی داخل ہوا اور اسی طرح وجدان کے ساتھ جن کا ادراک ہوتا ہے وہ بھی داخل ہوئے وجدان ایک قوت ہے بدن کے اندر جو صفات نفس کا ادراک کرتی ہے مولانا جیسے بھوک ہے پیاس ہے خوشی غم خوف تکلیف وغیرہ جو لذت جو ہے یہ ادراک ہے مدرک یعنی اس قوت کا کس چیز کا ایسی چیز جو اس کے نزدی کمال اور خیر ہے اس کے نزدی کمال اور جس چیز میں کمال اور خیر ہو اس کے ادراک کرنے سے یہ لذت محسوس کریں گے اور اسی طرح وہ چیز جو عافت اور شرح ہے مولانا اس کے ادراک کے اندر کیا محسوس ہوگا علم محسوس ہوگا تفریف محسوس ہوگی اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے واضح ہے کہ ان کا تعلق ہواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوتا مولانا اور یہ صرف عقلیات میں نہیں کیونکہ عقل ادراک کرتی ہے کلیات کا اور یہ سارے کیا ہیں جو زیاد ہیں بلکہ کہتے ہیں یہ دو قسم پر ہیں بعض صرف حصی ہیں اور بعض صرف کیا ہیں عقلی ہیں ہواس ہواس خمسہ باطنہ ادراک کرتے ہیں اور بعض ادراک کرتی ہے عقلی محض ہیں بعض ہواس حصی محض ہیں حصی محض کا معنی یہ ہے جن کا ادراک ہواس خمسہ باطنہ کرتے ہیں اور عقلی محض وہ جس کلی ہیں جن کا ادراک صرف کون کرتی ہے عقل کرتی ہے اس لئے کہ آپ نے پڑا تھا عقل کلیات کا بھی عقل کرتی ہے جزیات کا بھی کرتی ہے لیکن کلیات کا بزاد کرتی ہے اور جزیات کا بھی واسطہ کرتی ہے بھئی تو بعض صرف عقلی ہیں یعنی وہ ادراک بھی عقل نے کیا اور وہ ہیں بھی کلی اور بعض جزیات ہیں تو ان کا ادراک بھی عقل نہیں کرے گی اور کون کریں گے ہواس خمسہ باطنہ تو مدرک بھی کون ہوا ہواس خمسہ عقل نہ ہوئی مولانا کون ہے ہواس خمسہ باطنہ اور مدرک جو ہے وہ بھی جزی ہونے کی کی وجہ سے عقل نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ بحث ختم ہوئی مولانا کس کی تھی مشبہ بھی طرفین جو تھے ان کی بحث ختم ہوئی اب وجہ تشبیح کی بات آئی مولانا وجہ تشبیح وجہ تشبیح م یشترکان فی وجہ تشبیح جو ہے م مراد معنی ہے مولانا اس کا مدلول معنی ہے وہ معنی ہے یشترکان فی جس کے اندر مشبہ بھی دونوں کیا ہوں مشترک ہوں یعنی اس معنی میں جس میں ارادہ کیا گیا ہے طرفین کی شریک ہونے کا یعنی وجہ تشبیح وہ معنی ہے جس میں دونوں طرفین شریک ہونے کا کیا کیا گیا ہے ارادہ کیا گیا ہے یہ قصد کا اللہ سلامت افتازانی نے بڑھا بھئی اس لیے کہتے ہیں کہ مشبہ و مشبہ بھی میں اور بھی بہت ایسی چیزیں جن میں دونوں شریک ہوتے ہیں مثلا آپ نے کہا زید کل اصدی خش جاتی تو آپ نے زید میں اور زید کو تشبیح دی کس کے ساتھ شیر کے ساتھ کس چیز میں بہادری میں تو آپ ارادہ تشبیح دینا کا صرف بہادری میں ہے اگر سے اور بھی بہت چیزوں میں زید اور شیر میں مماثلت ہے مشارکت ہے مالانا مثلا شیر کی دو آنکھیں ہیں زید کی بھی دو آنکھیں ہیں بھئی شیر کے دو کان ہیں زید کی بھی دو کان ہیں اسی اندر دونوں شریک تھے لیکن ارادہ کس کے ساتھ متعلق ہے صرف بہادری کے ساتھ اسی لئے انہوں نے قف کا لفظ بڑھایا وہ معنی ہے جس کے اندر ارادہ کیا گیا ہے طرف ان کی شریک ہونے کا اور بیان اس کا یہ ہے بیان ذال کا بیان اس کا یہ ہمارانا لِأَنَّ زَيْدًا وَلْأَسَدَ يَشْتَرِقَانِ اس لئے کہ زید اور اصد دونوں شریک ہیں بہت سی ذاتیات وغیرہ کے اندر جیسے خیوانیت میں بھی شریک ہیں جسمیت میں بھی شریک ہیں وجود میں بھی شریک ہیں اور اس کے علاوہ بھی باوجود اس کے کہ ان میں تو کوئی بھی لِكَلْ اشتراق وَيَقُونُ وَتَحْقِقًا وَتَخْيِيلًا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں مالانا کہ وہ جو اشتراق ہے وہ حقیقتاً ہوگا یا خیالی ہوگا مالانا حقیقتاً کا یہ مانا کہ نفس العمر اور خارج میں بھی وہ صفات ان دونوں میں موجود ہوں گی یا دونوں میں موجود نہیں ہوں گی ظاہر کے اعتبار سے وَالْمُرَادُ بِتَخْيِيلِ تو کہتے ہیں یہ اشتراق یا تحقیقی ہوگا یا تخییلی اور تخییلی سے مراد یہ ہے کہ لَا يُجَدَ ذَلِكَ الْمَانَى فِي أَحَدِ تَرِفَائِنِ اَوْ فِي قِلَيْهِمَا إِلَّا لَا سَبِيلِ تَخْيِلِ وَاوِيد کہ نہ پائے جائے وہ مانا کسی ایک جانب یا دونوں جانب مگر کس طریقے پر نجوم بین دجاہو سُنَنُ لَا حَبَيْنَهُن نَبْتِدَاؤ گویا کے ستارے بین دجاہو تاریکیوں میں رات کی تاریکیوں میں گویا کے ستارے رات کی تاریکیوں میں سُنَنُن سُنَّتِ ہیں لَا حَبَيْنَهُن نَبْتِدَاؤ کہ جن کے درمیان بیداتیں چمک رہی ہیں یہاں قلب ہے مصرہ ثانی میں چمکتی سنت ہے یا بیدات ہے مولانا سنت چمکتی ہے تو یہاں اصل میں ہے کس طرح سُنَنُن اِبْتِدَاؤ لَا حَبَيْنَهُن نَسُنَنُن بیدتیں جن کے درمیان کیا چمک رہی ہیں سنتیں چمک رہی ہیں تو یہ قلب ہے مصرہ ثانی میں یہ آگے جا کر علامت افتازانی بھی آپ کو بتل آئیں گے گویا کے ستارے رات کی تاریکیوں میں وہ اسی طرح ہیں جیسے سنتیں بیدتوں میں چمک رہی ہوں تشبیح سمجھ میں آ رہی ہے بھئی کس کی تشبیح دے رہے ہیں ستارے کس میں رات کی تاریکی میں اس کو تشبیح دیئے کس کے ساتھ سنتوں کے ساتھ کس میں بیچ کس کے بیدتوں کے بیچ بیدتوں کے بیچ دیکھئے بھئی اور یہ کس کو کہتے ہیں تاریکی کو کہتے ہیں اور ضمیر یہ دجاہو کی ضمیر کس کو راجے ہے رات طرف جو گزشتہ شیر میں ہے مہارا نا وروبیہ دجاہا دجاہا کہتے ہیں بعض روایت اس چھیر کی دجاہا غونت کی ضمیر کے ساتھ آیا ہے بعض روایتوں میں اس صورت میں وَضْضَمِيرُ لِن نُجُومِ ضمیر کس کو لوٹے گی ستاروں کو لوٹے گی سننن سنتیں ہیں لَا حَبَيْنَهُنَّ اپتداء روشن ہیں ان کے بیچ میں بیداد بھئی یہ قلب ہے اس میں میں نے آپ کو بتلایا فَإِنَّ وَجْحَشِّبْحِ فِيهِ اس لیے کہ وجہ شبہ ان دونوں کے بیچ میں اس میں اَفِحَادَ تشبیحِ اس تشبیح کے اندر وَلْحَيْعَةُ الْحَاسِلَةُ وہ ہے عَد دیکھو بھئی یہاں تشبیح دے رہے ہیں ایک حیعت کی دوسری حیعت کے ساتھ پہلی حیعت کیا ہے تاریخ تاریخ تاریخی کے بیچ میں کوئی چمکدار چیز ہو اس کی تشبیح یہ وجہ تشبیح ہے کہ جیسے ستاروں کے اندر تاریخی ہوتی ہے اور درمیان میں ستاریں اسی طرح سنتیں اور بیداتیں اس کی مثال ہے بیدتوں کے مثال تاریخی اور اس کے بیچ میں کیا روشن ہے زنتیں روشن ہیں تو یہ حیعت جو حاصل ہوئی دیکھئے وَلْحَيْعَةُ الْحَاسِلَةُ مِن حُصُولِ أَشْيَاءَ مُشْرِقَةٍ بِيزٍ فِي جَوَانِ بِي شَيْءٍ مُزْلِمٍ اَسْوَدَ وہ حیعت جو حاصل ہو رہی ہے کس سے مانانا ایسی چیزوں سے مشرقت جو روشن ہیں بیزن سفید ہیں فِي جوانِ بِي شَيْءٍ مُزْلِمٍ ایسی چیزوں کے اطراف میں جو سیاہ جو کیا ہیں تاریخ ہیں مُزْلِم تاریخ اس وَدَتَ سیاہ ہیں فَهِيَعَةِ تِلْكَ الْحَيْعَةُ یہ جو حیعت ہے مولانا غیر موجودت فِي المشبہ بھی ہی یہ مشبہ بھی ہی کے اندر موجود آنِ سُنَنَا بَيْنَ الْاِبْتِدَاعِ یعنی کہ سنت بین الْاِبْتِدَاعِ میں یہ موجود نہیں سنت بھئی حقیقت کے اندر چمکتی ہے آنکھوں سے نظر آتی ہے بھئی نہیں ظاہر نہیں یہ خیالی ہے مولانا تو یہ موجود نہیں ہے سنتوں میں مولانا اللہ علا طریق تخییل مگر کس طریقے پر تخییل خیال کے طریقے پر یہ ہوا زمین مشبہ بھی ہی کو راجے ہے بھئی اور وہ مشبہ بھی ہی کیا ہے سنن بھئی انہوں نے خود کہانا فَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَتِن فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ یہ وجہ تشمیم مشبہ بھی ہی کے اندر موجود نہیں بھئی اور مشبہ بھی ہی کیا ہے یہ مطن ہے وہ ہوا سنن اور مشبہ بھی ہی وہ سنتیں ہیں علامت افتادانی نے تو پہلے ہی بتلا دی آپ کو آنِ سُنَنَا بھئی یہ ہے کس کا بیان بھئی بیان ووجود ہی فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ عَلَى طَرِقِ تَخْيِل یہ جو مشبہ بھی کے اندر خیالی طریقے پر یہ حیعت موجود ہے اس کا بیان یہ ہے اَنَّهُ اَزْزَمِيرُ لِلْشَانِ یہ ضمیر کس کی ہے ضمیرِ شان ہے کہ شان یہ ہے لَمَّا كَانَتِ الْبِدَاتُ وَكُلُّ مَا هُوَ جَهْلُ ان کے جب بِدَت اور ہر وہ چیز جو جہل ہے تُجْعَلُ السَّاحِبُ هُا تو قرار دیا جاتا ہے اس کے کرنے والے کو کمئیم شیفی الظلمتی اس شخص کی طرح جو چل رہا ہو کس کے اندر تاریکی کے اندر فَلَا يَحْتَدِي لِلِ طَرِقِ لہٰذا وہ راستے کی طرف رہنمائی بھئی جو بھی شخص بِدَت کا ارتکاب کرتا ہے یا جہالت کا ارتکاب کرتا ہے اس کو یوں قرار دیا جاتا ہے جیسے یہ شخص تاریکی میں چل رہا ہے اور کبھی بھی راستے کی طرف راستہ اس کو ملے گا راستہ نہیں ملے گا وَلَا يَمَنُ مِنْ اَنْيَنَا لَمَكْرُوحًا اور نہ ہی وہ مامون ہوگا اس بات سے محفوظ ہوگا اس بات سے اَنْيَنَا لَمَكْرُوحًا کہ حاصل ہو اس کو کوئی ناغوار چیز بھئی کوئی ناغوار چیز اسے ناغوار چیز کا سامنا کرنا پڑے اس سے بھی محفوظ نہیں رہے گا شُبِحَتِ الْبِدَاتُ بِحَاتُ تو تشبیح دی دی گئی بیدات کو ظلمت کس کے ساتھ تاریکی کے ساتھ بھئی بات تشبیح سمجھ میں آ رہی ہے بھئی وَلَّذِمَ بِطَرِيقِ الْعَقْسِ اور لازم آیا تاریکے پر اِذَا اُرِيدَ تَشْبیحُ جب تشبیح کا ارادہ کیا گیا انتو شبہت سنت وَقُلُّ مَا هُوَ عِلْمٌ بِالنُورِ کہ تشبیح دیا جائے سنت کو اور ہر اس چیز کو جو علم ہے کس کے ساتھ نور بھئی جب آپ نے بیدات کو اور جہالت کو کس کے ساتھ تشبیح دی تاریکی کے ساتھ تو جیسے تاریکی کے اندر چلنے والا راستہ نہیں پاتا اسی طرح جہالت اور بیدات پر چلنے والا بھی راستہ نہیں اس کو رہنمائی نہیں ہوتی تو جب ان کی تشبیح آپ نے دے دی تاریکی کے ساتھ اور سنت مقابل میں آتی ہے کس کے بیدات کے اور علم مقابل کس کے آتا ہے جہال کے تو جہال اور بیدات کی جب تشبیح آپ نے تاریکی سے دی تو دوسرے کی اب تشبیح کس سے دی جائے گی روشنی جو اس کا مقابل ہے اس کی تشبیح کس سے ہوگی وہ اس کا مقابل ہے مالانا اور جب ایک طرف اندھیرہ آپ نے ذکر کر دیا تو دوسری طرف کیا ذکر کرنا پڑے گی روشنی مالانا تو ان کو تشبیح دی جائے گی نور اور روشنی کے ساتھ لئن سنت والعلم مقابل البدات والجہل اس لئے کہ سنت اور علم مقابل ہیں کس کے بیدات اور جہل کے کما ان نور مقابل الظلمتی جیسے کہ روشنی وہ مقابل ہے کس کے تاریکی کے وشاہ ذالکہ اور شائع ہوئی کون السنت والعلم کا نوری سنت اور علم کا نور ہونا اور والبداتی والجہل اور بیدات کا اور بیدات کا اور جہل کا کا ظلمتی کس کی طرح ہونا بے سنت اور علم کا نور کی طرح ہونا اور بیدات اور جہل کا تاریکی کی طرح ہونا یہ بات شائع ہو گئی کیا ہو گئی عوام میں شائع ہے رائج ہے مولانا حتی تخیل یہاں تک کہ خیال کیا جاتا ہے انت ثانیہ سنت وکل ماہو علم مما لہو بیاض و اشراق کہ ثانی جو ہے یعنی کہ سنت اور ہر وہ چیز جو علم ہے مما ان چیزوں میں سے ہے لہو بیاض و اشراق جس کے لئے سفیدی ہے اور چمک ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی آسان سی بات ہے مصنف نے بڑی طویل کر دی نحو ات سمجھانے کے لئے اچھی طرح نحو اتیتکم بالحنیفیت البیضا یار خمو اتیتکم بالحنیفیت البیضا جیسے مولانا حدیث ہے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاک ایسا دین جو سیدھا ہے البیضا اور کیا ہے سفید ہے مولانا حنیفیت صفت ہے ملت کی اتیتکم بالملت الحنیفیت البیضا ملت دین کو کہتے ہیں مولانا سمجھ میں ہے بھئی دین حنیف وہ دین جو سیدھا ہو جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہ ہو والاول تو یہ ثانی جو ہے وہ سنت یعنی مشبہ بھی مولانا والاول یعنی مشبہ وہ اول کون ہے بھئی ہاں یہ جو انہوں نے سمجھانا شروع کیا اس میں جہل اور بیدت کو پہلے ذکر کیا تھا اول جو ہے یعنی بیدت تعالی خلاف ذالکہ وہ اس کے خلاف ہے اے ویخیلو یہ خیال کیا جاتا ہے ان البدات وکل ماہ ہو جہل ان کے بیدت اور ہر وہ چیز جو جہل ہے ممہ ان چیزوں میں سے ہے لہو سوادن و ازلام اس میں کے لئے سیاہی ہے اور تاریکی ہے قول کا جیسے آپ کہتے ہیں یہ عام استعمال ہوتا ہے شاہد تو سواد الکفری من جبین فلانین میں نے مشاہدہ کیا کفر کی سیاہی کا فلان کی پیشانی سے فلان کی پیشانی پر کیا تھی کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی جبین پیشانی کو کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ طرف پیشانی کے طرفین کو کہتے ہیں اور پیشانی کو جبہتن کہتے ہیں فَسَارَ بِسَبَ بِتَخْيِلِن اَنَّا ثَانِيَ مِمَّا لَهَا بِيَازٌ وَإِشْرَاقٌ وَالْأَوَّلُ مِمَّا لَهُ سَوَادٌ وَإِزْلَامٌ پس اس خیال کی وجہ سے یہ ثانی جو تھا سنت ان چیزوں میں سے ہو گئی جن کے لئے بیاز اور اشراق تھا اور بدت ان چیزوں میں سے ہو گئی جن کے لئے سواد اور اسلام تھا اچھا تو ہو گئی تشبیح النجوب بین الدجا بِسَنَنِ بَيْنَ الْإِبْتِدَائِ یہ جو تشبیح دی گئی ہے وہ ستارے جو تاریکیوں کے بیچ ہیں ان کی کن کے ساتھ ان سنتوں کے ساتھ جو بدتوں کے بیچ میں ہیں یہ اسی طرح ہو گئی کہ تشبیح ہی ہے جیسے کہ آپ تشبیح دیں یعنی ستاروں کو بِبَيَازِ الْمَشِبِي کس کے ساتھ بِبَيَازِ الْمَشِبِي فِي سَوَادِ الشَّبَابِي بُڑھاپے کے سفیدی میں جوانی کی سیاہی ہو گئی بُڑھاپے میں بال سفید ہو جاتے ہیں اور جوانی میں بال سیاہ تو جیسے جوانی کے سیاہ بالوں میں بُڑھاپے کے سفید بال چمک سے ہوئے نظر آتے ہیں تو اسی طرح یہ تشبیح اسی طرح ہوئی مولانا جیسے ہم نے ان ستاروں کو تشبیح دی ہو کس کے ساتھ ان سفید اور سیاہ بالوں کے ساتھ بھئی دیکھو یہاں مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی پہلے میں کیا تھا ستاروں کے اندر جو چمک ہے اور اس کے ارگر جو تاریخی ہے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے لیکن جو سنت ہے اور جو بیدت ہیں ان میں سیاہ اور تاریخی ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں لیکن یہ شائع ہو گیا ہے کہ سنت اور علم کو روشن سمجھا جاتا ہے اور بیدت اور جہل کو کیا سمجھا جاتا ہے تاریخی سمجھا جاتا ہے تو یہ جو ہم نے ستاروں کو تشبیدی سنتوں کے ساتھ یہ اسی طرح ہے جیسے تشبیدیں ہم ستاروں کو کس کے ساتھ بڑھاپے کے سفید بالوں کے ساتھ تو دیکھو بڑھاپے کے سفید بال تاریخی کے اندر ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں جیسے کہ ستاریں ہمیں آنکھوں سے تاریخی میں نظر آتے ہیں تو یہاں ایک طرف بھی حیثی حیعت ہے دوسری طرف بھی کونسی حیعت ہے حیثی حیعت ہے جبکہ ادھر وہ سنتوں میں حیعت کیا تھی مالانا خیالی تھی لیکن چونکہ وہ شائع ہو چکی تو وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہم ایک حیثی چیز کی کیا کر رہے ہوں تشبیدے رہے ہوں ایک حیثی چیز کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی تو یہ اسی طرح ہوئی جیسے تشبیدی جائے ستاروں کی بیازل مشیبی بڑھاپے کی سفیدی کے ساتھ فی سوادی شبابی جوانی کی سیاہی میں اے اب یزی فی اسودی ہی یعنی بڑھاپے کی سفیدی فی اسودی شبابی کس میں جوانی کی سیاہی میں اور بالانواری یہ اسی طرح ہے جیسے ہم تشبیدیں اس ستاروں کو بالانوار انوار جمع ہے ناورون کی مالانا ناورون سفید پھول کو کہتے ہیں اور کلی کو بھی کہتے ہیں یہاں سفید پھول لیں مالانا اور بالانواری اے الازہاری اور اس یا تشبیدیں ہم ستاروں کی سفید پھولوں کے ساتھ ایسے سفید پھول متعلقاتا جو کھلے ہوئے ہیں روشن ہے روشن بالقافی یہ قاف کے ساتھ ہے اے لامیاتا بین النبات الشدید الخزرتی جو چمک رہے ہوں بین النباتی سبزے کے درمیان الشدید الخزرتی ایسا سبزہ جو کیا ہو گہرہ سبز ہو گہری سبز بوٹیوں کے درمیان جیسے سفید پھول چمک رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہے یہ جیسے کہ ستاروں کو تشبیح دی جائے ان کے ساتھ مالانا تو جیسے دونوں حصی ہیں اسی طرح وہ سنتوں کے اندر بھی اتنا شائع ہو گیا کہ وہ بھی کسی طرح ہے اسی کی طرح ہے حَتَّا يَذْرِبَئِلَ السَّوَادِ شدید گہرے سبز ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ مائل ہوتے ہیں سیاہی کی طرف یعنی وہ پودے سیاہی کی طرف مائل ہوتے ہیں فَبِحَادَتْ تَعْوِيلِ اس تَعْوِيلِ کی وجہ سے آنِ تَخْيِيلَ مَا لَيْسَ بِمُتَلَوِّنِ مُتَلَوِّنًا یعنی یہ گمان کرنے کی وجہ سے کہ وہ چیز جو رنگدار نہیں ہے اس کو رنگدار گمان جو چیز رنگدار نہیں ہے اس کو رنگدار گمان کرنے کی وجہ سے ظاہر اشتراق النجوم بین الدجا ظاہر ہوا اشتراق ستاروں کا کس کے بیچ میں تاریکیوں کے بیچ میں تارے ہیں ان کا اشتراق ظاہر ہوا کس کے ساتھ ان کا اشتراق وَسُنَنِ بَيْنَ الْإِبْتِدَاعِ اور سنتیں بیچ بیداتوں کے تو وہ سنتیں جو بیداتوں کے بیچ ہیں اور وہ ستارے جو تاریکیوں کے بیچ ہیں ان کا اشتراق ظاہر ہوا فِي قَوْنِ قُلِّم مِنْ هُمَا شَيْعَنْزَ بَيَازِن اس بات میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے سفیدی والی ہے بَيْنَ شَيْعِنْ زِي سَوَادِن کس کے بیچ میں سیاہی والی چیز کے بیچ میں وَلَا يَخْفَ اور یہ بات مخفی نہیں ہے اَنَّا قَوْ لَهُ کے شاعر کا یہ قول جو ہے لَا حَبْ بَيْنَهُنَّ اَبْتِدَاعُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ یہ کس ہے باب القلب اصل میں ہے اَيْسُنَنُ لَا حَبْ بَيْنَ الْاِبْتِدَاعِ سنتیں شمک رہی ہیں کس کے بیچ میں بیداتوں کے بیچ میں تو بھئی یہ قلب ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ قلب کس کو کہتے ہیں اول کے لفظ کو اٹھا کر آخر کی جگہ رکھ دیں اور آخر کو کہاں کر دیں ایک لفظ کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ رکھ دیں اور دوسرے کو اٹھا کر پہلے کی جگہ رکھ دیں اس کو کہتے ہیں قلب اور آپ نے پڑھا تھا یہ بغیر نقصے کے یہ صحیح نہیں ہے مصنف نے آپ کو بتلایا تھا تو یہاں کیا نکتہ ہے قلب کا تو بتلاتے ہیں مولانا کہ قلب کا نکتہ یہاں یہ ہے کہ سنتیں اس زمانے میں بے انتہا زیادہ تھی اور بداتیں بے انتہا کم تھی تو سنتوں کے بیچ میں کوئی کوئی بدات نظر آتی تھی ورنہ ہر طرف کیا پھیلی ہوئی تھی سنتیں جیسے تاریخی مولانا ہر طرف پھیلی ہوتی ہے بیچ میں کوئی کوئی ستارہ نظر آتا ہے تو اسی طرح ہر طرف کیا تھی سنتیں پھیلی ہوئی تھی اور ان کے بیچ میں کوئی کوئی لیکن چونکہ روشنی کس کے اندر ہے سنت کے اندر ہے بدات کے اندر تو کیا ہے تاریخی ہے اس لئے تو انہوں نے اس لئے قلب کیا مولانا اور نیز اسی لئے سنت کے لحظ کو جمع لے کر آئے اور بدات کے لحظ کو مفرد لے کر آئے فاول ایمان من وجود وجوب اشترا کی طرفینی فی وجہ تشبیحی یہ تو آپ کو پتا چل گیا مولانا کہ وجہ تشبیح وہ ہے جس کے اندر دونوں شریک ہوتے ہیں مشبہ بھی اور دونوں کے اندر وہ وجہ پائی جانی چاہیے اس سے پتا چل گیا کہ بعض لوگوں نے یہ جو کہا تھا عربی کا آپ نے سنا ہوگا نحو فی الکلامی کل ملح فید نحو کلام کے اندر یہ اسی طرح ہے جیسے نمک کس کے بیچ میں ہے کھانے کے بیچ میں تو دیکھو یہاں نحو فی الکلام کو تشبیح دی ہے ملح فید تام کے ساتھ تو بعضوں نے پھر اس کی وجہ تشبیح کیا بیان کی قون القلیل مصلحن والکثیر مفسدن کہ قلیل مصلح ہے اور کثیر کیا ہے مفسد ہے یہ وجہ تشبیح ہے یہ وجہ تشبیح بعضوں نے بیان کی کہتے ہیں یہ وجہ تشبیح درست نہیں ہے بھائی اس لئے کہ یہ وجہ تشبیح نمک کے اندر تو موجود ہے نحو کے اندر موجود وجہ تشبیح آپ نے کیا ذکر کی تھوڑا استعمال کریں تو ٹھیک کر دے گا کھانے کو اور زیادہ استعمال کریں تو کھارا ہاں تو قلیل مصلح ہے اصلاح کرنے والا ہے اور قصید فاسد کرنے والا ہے یہ نمک میں تو یہ وجہ ہے مہرانہ نمک کھانے میں مناسب ڈالیں گے تو کھانا مزیدار ہے اگر زیادہ ڈال دیں گے بھائی تو پھر کھانے کے قابل نہیں لیکن نحو کے اندر ایسا نہیں نحو ہوگی کلام کے اندر یا نحو نہیں ہوگی اگر ہوگی تو پھر کلام اس کا معنی سمجھ میں آئے گا اگر اس میں نحو کے ریایت نہیں ہے پائل کو منصوب پڑھ رہے ہیں اور محفول کو منفوب پڑھ رہے ہیں محفول کو کیا پڑھ رہے ہیں محفول پڑھ رہے ہیں پھر تو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی تو لہٰذا اس کو وجہ تشبیح بنانا صحیح اس لئے کہ ہم نے علت بیان کر دی کہ وجہ تشبیح وہ ہے جس کے اندر دونوں کیا ہوں شریک ہوں اور یہ وجہ ایک میں پائی جاری ہے کون القلیل مستحن والکثیر مفسدن دوسرے میں پھر کیا وجہ تشبیح کیا ہے ان دونوں میں کہتے ہیں وجہ تشبیح ہے الصلاح بالاستعمال والفصاد بالاحمال بھائی الصلاح بالاستعمال والفصاد بالاحمال کہ استعمال کرنے سے اصلاح ہوگی اور نہ کرنے سے جس فاسد ہوگی فَعُلِمَن مِنْ وُجُوبِشْتِرَا کی طَرَفَيْنِ فِي وَجْحِ تَشْبِحِ پس جان لیا گیا اس بات سے کہ وجہ تشبیح کے اندر طرفین کا شریک ہونا واجہ ہے اس سے جان لیا گیا فَسَادُ جَعْلِهِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ اے فَسَادُ جَعْلِ وَجْحِ تَشْبِحِ ایک قائل کے اس قول کے اندر جو انہوں نے وجہ تشبیح بنائی تھی اس کا فساد پتا چل گیا اس قول کے اندر ان نحو فِي الْقَلَامِ قَلْمِلْحِ فِي الْتَعَامِ نحو فِي الْقَلَامِ کے اندر وہ اسی طرح ہے نمک جیسے کھانے کے اندر یہ وجہ تشبیح کسی نے بنائی تھی مارانہ اس کے فساد کا پتا چل گیا بھئی جی جی فِي قَلِ الْقَانَ نَحو فِي الْقَلَامِ قَلْمِلْحِ فِي الْتَعَامِ قَوْنَ الْقَلِيلِ مُسْلِحًا وَالْقَسِيرِ قَلِيلِ کا مُسْلِحًا وَالْقَسِيرِ قَلِيل کا مُسْلِحًا اس وجہ تشبیح کے فساد کا پتا چل گیا لِأَنَّ الْمُشَبَّحَ آنِ النَّحْ وَلَا يَشْتَرِكُ فِي هَذَ الْمَعْنَ اس لئے کہ مُشَبَّحَ یعنی نَحو وہ اس مانع کے اندر مشترک نہیں وہ شریک نہیں لِأَنَّ النَّحْ وَلَا يَحْتَمِلُ الْقِلَّةَ وَالْقَسْرَةَ اس لئے کہ نَحْمِ قِلَّةَ وَقَسْرَةَ کا احتمال نہیں ہے اِذْ لَا يَخْفَ اس لئے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے اَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مثل رفع الفائل وَنَصْبِ الْمَقْحُولِ جیسے فائل کا رفع ہے اور مقفول کا وَنَصْب ہے اور یہ اگر کلام کے اندر پائے جائیں بھی کمالیہ کامل طور پر خارہ صالحاً لِفَحْمِ الْمُرَادِ ہاں کلام اس قابل ہو جاتا ہے کہ مراد کو سمجھا جائے وَإِلَّمْ تُوجَدْ اور اگر نہ پائی جائے یہ نحوالنا بقی فاسدن تو باقی رہے گا فاسد وَلَمْ يُنْتَفَا بِهِ اور اسے نفع بھی حاصل بخلاف الملحِ بخلاف نمک فَإِنَّهُ يَفْتَمِلُ الْقِلَّتَ وَالْكَسْرَتَ کہ وہ قلت اور کسرت کا احتمال رکھتا ہے بِأَنْ يُجْعَلَ فِي تَعَامِ الْقَدْرُ الصَّالِحُ مِنْهُ کہ دالا جائے تاعام کے اندر اس کی قدر الصالح مِنْهُ اس کی وہ مقدار جو درست کرنے والی ہو او اقل او اکثر او یا کیا ہو کم ہو یعنی کیونکہ وہ احتمال رکھتا ہے جتنی مناسب مقدار ہے وہ اس میں ڈالا جائے یا اسے کم ڈالا جائے یا اسے زیادہ ڈالا جائے تو کہتے ہیں بل وجہ حشی بھی بلکہ وجہ تشبیح وَالصَّالَحُ بِأَعْمَالِهَا وَالفَسَادُ بِأَحْمَالِهَا وہ صلاح ہے استعمال سے اور فساد ہے احمال ترک کر دے تو وجہ تشبیح ہے صلاح بالاستعمال اور فساد بال احمال وَهُوَا اَيْوَجْهُ يَلَكْ تَقْسِيمُ کر رہے مَالَانَا اَيْوَجْهُ تَشْبیحِ اِمَّا غَيْرُ قَارِجِنْا دیکھو بھئی وجہ تشبیح جو ہے یہ مشبہ ہے مولانا یہ مشبہ بھی ہے ان دونوں میں وجہ تشبیح ہوگی اس میں دونوں شریک ہوں گے مشبہ میں بھی وجہ تشبیح پائی جائے گی اور مشبہ یہ جو وجہ تشبیح ہے یا تو ان دونوں کی حقیقت میں دا حقیقت سے خارج ہوگی یا حقیقت سے خارج نہیں ہوگی اگر حقیقت سے خارج نہیں تو پھر یا تمام حقیقت ہوگی یا جوز حقیقت ہوگی یہ مشبہ ہے مولانا یہ مشبہ بھی ہی یہ کس چیز میں شریک ہیں وجہ تشبیح وجہ تشبیح دونوں میں پائی جا رہی ہے اب وہ وجہ تشبیح ان دونوں کی حقیقت میں ان دونوں کی حقیقت سے خارج ہوگی یا خارج نہیں ہوگی اگر حقیقت سے خارج نہیں تو پھر یا تو وہ تمام حقیقت ہوگی یا جوزے یوں کوہ سان لفظوں میں بھر وجہ تشبیح ان کی حقیقت میں داخل ہوگی یا داخل اگر داخل ہے تو پھر یا وہ تمام ماہیت ہوگی یا جوزے ماہیت اور اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت ہوگی مولانا مشکل ہے بات بھئی اگر خارج ہے تو پھر لازمی بات ہے وہ صفت ہوگی پھر صفت مولانا دو قسم پر ہے یا صفت حقیقی ہوگی یا صفت اضافی ہوگی حقیقی کا یہ اضافی کا یہ معنی ہے اس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف ہوگا اور حقیقی کا یہ معنی غیر کے سمجھنے پر وہ موقوف نہیں ہے بلکہ اس چیز کے اندر قرار پکڑے ہوئے ہیں واقعاتاً صفت موجود ہے اور اضافی کے اندر غیر کو نہیں سمجھیں گے تو وہ صفت بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو کتنی قسمیں ہوئی مولانا یا تو وہ وجہ تشویح غیر خارج ہوگی یا جواب دیا کریں جواب دیا کریں میں آپ کے حقوں سے کہلوانا چاہتا ہوں اول کیا ہوگی یا غیر داخل نہ کہیں کیونکہ آگے اشکال وارد ہوگا غیر خارج ہوگی یا خارج ہوگی اگر غیر خارج ہے تو پھر یا وہ تمام حقیقت ہوگی یا جزے حقیقت ہوگی اور اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت ہوگی تو وہ صفت پھر یا صفت حقیقی ہوگی یا صفت اضافی ہوگی مولانا صفت اضافی میں نے بتایا جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر اور حقیقی جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوق نہ ہو پھر حقیقی بتلائیں گے آپ دو حقیقی صفت دو قسم پر ہے یا حصی ہوگی یا عقلی ہوگی یا حصی ہوگی یا دیکھئے وَهُوَ اَيْ وَجْهُ تَشْبِحِ مَا غَيْرُ خَارِجِنَان حقیقت ہی مایات وَوَ خَارِج نہیں ہوگی مشبہ بھی ہی کی حقیقت سے اے حقیقت طرفین دونوں طرفین کی حقیقت سے بینیفون تمام ماہیت ہی مایات تمام ماہیت ہوگی اَو جُزْ اَمِنْهُمَا یا جُزْ اَمْا ماہیت ہوگی کما تفی تشبیح سو بین بھی آخر جیسے کہ تشبیح دی جائے کپڑے کی دوسرے کپڑے کے ساتھ فی نوعی ہی ما اس کی نوع کے اندر اَو جنس ہی ما یا جنس کے اندر اَو فَسْل ہی ما یا کس کے اندر فَسْل بھئی ایک کپڑے کی تشبیح دی دوسرے کپڑے کے ساتھ بھئی وجہ تشبیح مثلا دیکھو آپ نے زید کو تشبیح دی عمر کے ساتھ زید بھی عمر کی طرح ہے یا آپ نے تشبیح دی امیر کی غریب کی ساتھ غریب امیر بھی کس کی طرح ہے غریب یا غریب بھی کس کی طرح ہے کس بات میں بھئی نوع کے اندر جیسے وہ انسان ہے یہ بھی انسان ہے مالانا تو انسان کیا ہیوان ناتک جیسے یہ ہیوان ناتک ہے وہ بھی کیا ہے ہیوانے تو وجہ تشبیح کیا ہوئی ہیوان ناتک ہونا اور ہیوان ناتک ہونا یہ خارج ان دونوں کی حقیقت سے خارج ہے یا حقیقت سے خارج نہیں ہے خارج نہیں ہے تو پھر کیا ہے جوزے حقیقت ہے یا تمام حقیقت ہے جی تمام حقیقت ہے تو یہ معنی ہے مولانا تمام ماہیت میں دونوں شریک ہوں گے یا جز کے اندر جز مولانا جیسے صرف حیوان ہے جنس مولانا انسان کی حقیقت کیا حیوان ناتک تو حیوان ناتک یہ دونوں مل کر یہ انسان کی حقیقت بناتے ہیں صرف حیوان یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے صرف ناتک یہ انسان کی حقیقت کا جز ہے تو دیکھو یہ نو سے مراد ہے جو متن میں آرہا ہے نو سے کیا مراد ہے تمام ماہیت جنس سے کیا مراد ہے بھئی انسان کے اندر حیوان کیا ہے اور جنس ہے یا جنس نہیں ہے مالانہ معلوم ہوا جنس اس چیز ہر چیز کیلئے جنس اس کی حقیقت کا جز ہوتی ہے اسی طرح فصل بھی تو نو سے مراد ہے تمام ماہیت جنس اور فصل سے کیا مراد ہے جزے محقیقت کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے اس بات میں دونوں کس کی ہیں کتان کتان کوئی خاص کپڑے کی نو ہے مالانہ بعضوں نے لکھا ریشمی بعضوں نے سوتی لکھا ہے یا کیا ہے کپڑے کے اندر دونوں یہ کمیس اس کمیس جیسی ہے کس چیز کے اندر کپڑا ہونے میں یا یہ کمیس اس کمیس جیسی ہے کس چیز میں کپاس سے ہونے کی کپاس سے بنی ہوئی ہونے میں کتان روئی کو بھی کہتے ہیں آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں کہ یہ جیسے روئی سے بنی ہے یعنی کپاس سے بنی ہے وہ بھی کپا یعنی سوتی کا تو دیکھو کتان یہ کپڑے کی نو ہے مالانہ یہ کپڑا اس کپڑے جیسا ہے کس چیز میں وجہ تشویح کیا ہے کتان ہونے میں وہ کپڑا جیسے کتان ہے وہ کمیس کتان کی ہے یہ کمیس بھی کس کی ہے کتان کی ہے مالانہ اور کتان نو ہے تو وجہ تشویح خارج انہانی الحقیقت ہوئی یا غیر خارج انہانی الحقیقت ہوئی غیر خارج ہوئی اور تمام ماہیت ہوئی یا جوزے ماہیت ہوئی تمام ماہیت ہوئی سوب ان کپڑے سوب کس کو کہتے ہیں بھائی کیا کپڑا سوب ہر اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کو پہنا جائے سوب کس کو کہتے ہیں جس کو پہنا جائے اگر گلے میں پہنا جائے اس کو کہتے ہیں خمیس اگر سر پہ باندھا جائے اس کو کہتے ہیں پگڑی یہ بھی سپڑا اگر ستر ڈھانپنے کے لئے پہنا جائے اس کو شلوار اور اگر اس کو کندھوں پر پہنا جائے اس کو کہتے ہیں چادر تو معلوم ہوا سوب وہ کپڑا ہے جس کو پہنا جائے اور یہ جنس ہے اس کے تحت بہت ساری انواع داخل ہیں تو سوب مثال ہے جنس کی جو جوزے حقیقت ہوگا او من القتنی یا یہ کپڑا کس سے ہے روئی سے بنا ہے یہ فصل کی مثال ہے جو جوزے حقیقت او خارجن یا وہ وجہ تشبیح خارج ہوگیان حقیقت طرفین طرفین کی حقیقت سے صفتن اور وہ خارج پھر کیا ہوگی صفت ہوگی ایمانا قائم انہیمان ایسا مانا جو ان دونوں مشبہ مشبہ بھی کے ساتھ قائم ہوگا ضرورت اشتراکی ہی ما فی ہی بوجہ ان دونوں کے اشتراک کے یقینی ہونے کے ضرورت کا کیا مانا کریں گے یہاں کیونکہ ان دونوں کا بھائی جب وجہ تشبیح ہی اس میں ہے دونوں اس میں شریک ہیں تو دونوں کا اس میں اشتراک کیا ہوگا یقینی ہوگا وَتِلْكَ صِفَتُ وَوَصِفَتْ اِمَّا حَقِقِيَةٌ یا تو حقیقی ہوگی اے حیعتن متمکنتن فی ذاتی متقررتن فی ہا یا تو وہ وہ صفت اِمَّا حَقِقِيَةٌ یا کیسی ہوگی؟ حقیقی ہوگی اس کے مقابلے میں آ رہا ہے مولانا دو چاہ تین صفحے چھوڑ کر آگے آ رہا ہے وَإِمَّا اِضَافِيَةٌ یا صفت حقیقی ہوگی یا کیا ہوگی؟ اضافی ہوگی اور نیچے ہے پھر حقیقی کی تقسیم کر رہے ہیں حقیقی یا حصی ہوگی اس کے مقابلے میں بھی آگے آ رہا ہے مولانا تین چار صفحوں بعد حقیقی یا تن یا کیا ہوگی صفت؟ تو تقسیم یوں ہے مولانا یا وہ چیز وجہ تشبیح حقیقت میں سے خارج ہوگی یا خارج؟ اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت یا تو صفت حقیقی ہوگی یا صفت اِضافی ہوگی تو وجہ تشبیح جو ہے مولانا طرفین کی حقیقت سے یا خارج ہوگی یا خارج؟ نہیں اگر خارج ہے تو پھر وہ صفت حقیقی ہوگی یا صفت اِضافی ہوگی اگر صفت حقیقی ہے پھر مولانا وہ یا حصی ہوگی یا افلی ہوگی اور حصی ہے تو پھر اس کی پانچ قسمیں ہوگی مولانا یا اس کا ادراک بفر سے ہوگا یا شم سے ہوگا یا سما سے ہوگا یا ذائقے سے ہوگا یا لمس سے ہوگا ترطیب سمجھ میں آگئی بھئی دیکھو بھئی وہوا ای وجہ التشبیح اما غیر خارجنان حقیقت ہما یا تو وہ خارج نہیں ہوگی ان دونوں کی حقیقت سے اے حقیقت طرفین ہی یعنی طرفین مشبہ مشبہ بھی کہ حقیقت سے بھی یقونا تماما ماہیت ہما یا تو بہین صورت کے وہ تمام ماہیت ہوگی ان دونوں کی یا ان دونوں کی ماہیت کا جز ہوگی کما فی تشبیح سو بن بھی آخر جیسے تشبیح دی جائے ایک کپڑے کی دوسرے کے ساتھ فی نوع ہما کس میں اس کی نوع کے اندر اور جنس ہما یا جنس کے اندر یا فصل کے اندر کما یقالو کہا جائے یہ حاضر کمیس مثل زالی کا یہ کپڑا یہ کمیس اس کمیس جیسی ہے کس بات میں بھائی فی کون ہیما کتانن اس بات میں کہ دونوں کس کی ہیں کتان تو جیسے امیر کی تشبیح دی جاتی ہے غریب کے ساتھ تو امیر غریب کی طرح ہے کس چیز میں انسان ہونے میں اور انسان کے حقیقت کیا ہے حیوانے ناتک تو دونوں کی حقیقت ایک ہوئی تو دیکھو وجہ تشبیح حقیقت سے خارج نہیں ہے بلکہ تمام ماہیت ہے یا یہ کمیس اس جیسی ہے کس چیز میں سوبان کپڑا ہونے میں مولانا اور من القتنی یا کس چیز کے اندر کپڑوئے کی ہونے میں اور خارج انہان حقیقت طرفین یا وجہ تشبیح دونوں طرف ہیں ان کی حقیقت سے خارج ہوگی اور صفت ہوگی صفت کا کیا مانا مولانا ایمانا قائم بھیما یعنی ایسا مانا ہوگا جو دونوں کے ساتھ ہو کیونکہ حقیقت تو ہے نہیں تو پھر ایسا مانا ہوگا جو ان دونوں کے ساتھ قائم ہی ضرورت اشترات ہی معافی بوجہ ان دونوں کا اشترات طرفین کا اشترات اس میں کیا ہوگا یقینی ہونے کی وجہ سے دونوں کے ساتھ قائم ہوگی کیونکہ جب وجہ تشبیح کس کو کہتے ہیں جس میں دونوں آپس میں شریک فو مشبہ میں بھی پائی جائے اور تو جب وہ صفت ہے تو یقینی طور پر دونوں اس کے اندر شریک ہوں گے دونوں کے ساتھ قائم ہوگی وَتِلْكَ صِفَتُ اور وہ صفت اِمَّا حَقِقِيَتُن یا تو حقیقی ہوگی اَيْ حَيَعَتٌ مُتَمَكِّنَتٌ فِي ذَاتِ یعنی وہ حیعت جو مُتَمَكِّن ہوگی کس کے اندر ذات میں مُتَقَرِّرَتٌ فِي هِي یعنی اس میں قرار پکڑا ہوا ہوگا بھئی اس میں اس میں قرار پکڑا ہوگا حِسِّيَّتٌ پھر حقیقی یا تو کیا ہوگی حِسِّي ہوگی اَيْ مُدْرَكَتٌ بِإِحْدَ الْحَوَاسِ یعنی ادراک کیا جائے گا اس کا حواف میں سے کسی ایک کے ساتھ قَلْ كَفِيَاتِ الجسمیتِ جیسے جسمانی کیفیات ہیں اَيْ الْمُقْتَصَتِ بِالْعَجْسَامِ یعنی وہ خاص جو خاص ہیں جسم کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ قائم ہیں جیسے کہ جسمانی کیفیات مِمَّا اُن میں سے یُدْرَقُ بِالْبَسَار جن کا ادراک کس سے ہوتا ہے بسر کے ساتھ ہوتا ہے بھئی بسر کے ساتھ کس چیز کا ادراک ہوتا ہے خود آگے بتلا رہے ہیں مِنَ الْعَلْوَانِ وَالْأَشْكَانِ اب الْأَشْكَالِ یعنی کہ رنگ ہیں اور شکلیں ہیں وَالْمَقَادِير اور مِقْدَاریں ہیں وَالْحَرَقَاتِ اور کیا ہیں حرکات ہیں وَمَا يَتْقَصِلُ بِهَا اور وہ چیزیں جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں بھئی دو تین کے مجموعے کے صورت میں بھئی وَبِسْأَوْ بِسْسَمْعِ یا ان کا ادراک کیفیات جسمیہ کا ادراک کن کے ساتھ ہوگا سما کے ساتھ ہوگا بھئی سما سے کس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہتے ہیں مِنَ الْأَسْوَاتِ الْقَوِيَةِ وَالْزَعِفَةِ وَالْلَّتِ بَيْنَ بَيْنَ یعنی کہ وہ آواز قوی ہوں یا ضعیف ہوں یا متوسط ہوں اور بِسْزَوْقِ یا ان کیفیات جسمانیہ کا ادراک کس سے ہوگا ذوقِ ذائقہ سے ہوگا مِنَ التَّأْمِنَ التَّعُومِ یعنی کہ ذائقے میں اور چکھنے میں اور بِشَمِ یا کس کے ساتھ ہوگا سنگنے کے ساتھ مِنَ الرَّوَائِحِ کس میں سے جو بو ہو مختلف قسم کی جو بو ہو ان سب کا ادراک ہوگا اور بِاللَّمْسِ یا کس کے ساتھ ادراک ہوگا شونے کے ساتھ مِنَ الْحَرَارَتِ وَالْبُرُودَتِ وَالْرُطُوبَتِ وَالْيُبُوسَتِ حرارت میں سے یعنی کہ حرارت سے کسی چیز کے گرم ہونا والبرورت تھندک کا والرطوبت خوشک تر ہونے کا والیبوسط اور خوشک ہونے کا والخشونتی کھردرہ ہونے کا والملاصتی ہموار ہونے کا واللین نرمی کا والصلابتی سختی کا وغیرہ وغیرہ معلومات والخفتی اور حلقہ ہونے کا والسقلی اور بھاری ہونے کا ان سب کا ادراک ہوگا دیکھئے بھئی اپھئے جا کیفیات جسمیہ جو جسم کے ساتھ خاص ہیں جن کا ادراک بسر کے ساتھ ہوتا ہے امانہ علامت افتازانی سارے فلسفی باتیں آپ کو بتنائیں گے بسر کس کو کہتے ہیں لون کس کو کہتے ہیں شکل کس کو کہتے ہیں مقدار حرکت وغیرہ ہر ایک کی تاریخ بسر کہتے ہیں یہ وہ قوت ہے جو ثابت ہے مولانا فلعصبتین کس کے اندر دو پٹھوں کے اندر بسر قوت یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ کس کے اندر ہے دو پٹھوں کے اندر ہے جو درمیان سے خالی ہیں نل کی طرح کے ہیں یا رگ کی طرح کے ہیں مولانا جو آپ میں ملتے ہیں پھر کیا جاتے ہیں گسے سے جدا ہو جاتے ہیں کہاں تک آنکھوں تک دیکھو دماغ کے تین خانے ہیں مولانا ایک مقدم دماغ ہے ایک وسط ہے اور ایک آخر ہے مولانا تو یہ مقدم دماغ کے اندر ہیں یہ جو قوت بسر ہے مولانا یہ دو پٹھے ہیں اور یہ یوں آتے ہیں مولانا یہ دو دال جیسے نہیں ملی ہوتی ہیں یہ آپس میں کس طرح بتا ہوں بھئی یوں سمجھو یوں یہ جیسے ملے ہوئے ہیں ان کے حصے آپس میں تو یہ دماغ میں سے نکلنے کے بعد آپس میں ملتی ہیں دونوں یہ دونوں پٹھے پھر جدا ہو جاتے ہیں اور جدا ہونے کے بعد ایک آنکھ میں آ جاتے ہیں اور دوسرا دوسری آنکھ میں پہنچتا ہے یا بات کہتے ہیں یہ اس طرح ہے یعنی صرف آپس میں پہ وقت ہیں پھر واپس مل جاتی ہیں بات کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے بات کہتے ہیں یہ اس طرح ہے بھئی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے جاتے ہیں مولانا تو یہ اگلا حصہ دماغ میں ہے اور یہ دونوں آنکھوں میں ہے جو یہ دیکھا اس کے اندر یہ قوت بسر اس کے اندر ہے مولانا یہ قوت دوبارہ دیکھو یہ قوت ہے مترطبت جو ثابت ہے مولانا کس کے اندر جو پتھوں میں جو پیچ میں سے خالی ہیں اللہ تینی تطلاقیانی جو آپس میں ملتے ہیں فتخ طریقانی پھر کیا ہو جاتے ہیں جدہ ہو جاتے ہیں کہاں تک بھئی ہاں تک بھئی من الالوانی والاشکال وہ جن کا ادراک بسر سے ہوتا ہے یعنی کہ رنگ ہیں اور شکلیں ہیں شکل کس کو کہتے ہیں وَشَكْلُ حَيْعَةُ اِحَاتَةٍ نِحَایَةٍ وَاحِدَةٍ اور اکسارا بِلْجِسْمِ وہ شکل جو ہے وہ حیعت ہے مولانا جس نے احاتا کیا ہو جسم کا کس کے ساتھ نحایتِ واحدہ نحایت سے مراد ہے خط مولانا نحایت سے کیا مراد ہے خط ایک خط جس نے احاتا کیا ہو جسم کا اس احاتے کی جو حیعت ہے اُس کو کیا کہتے ہیں ایک خط جس نے احاتا کیا ہو کس کا جسم کا اس احاتے کی جو شکل ہے جو حیعت ہے اِس کو کیا کہتے ہیں شکل کہتے ہیں جیسے دائرہ مولانا جیسے کیا ہے دائرہ دیکھو ایک خط ہے یا تین چار خط ہیں ایک ہی خط ہے یہ نہایت واحدہ ہے خط واحد ہے مولانا اور اس نے احاتہ کیا ہوا ہے جسم کا اور اس احاتے سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں شکل کہتے ہیں اور ایک سارا یہ مولانا ایک سے زیادہ خط ہوں گے مثلا دو خط ہوں گے حیعت احاتت نہایت تینی بالجسم مثلا دو خطوں نے دو ایسے خط جنہوں نے احاتہ کیا ہو کس کا جسم کا اس احاتے کی جو حیعت ہے اس کو کیا کہیں گے شکل کہیں گے دو خطوں نے احاتہ کیا مثلا ایک نصف ہے نصف گول ہے اور ایک سیدہ ہے آدھا دائرہ مولانا آدھا دائرہ تو دیکھو ایک خط گول ہے ایک سیدہ ہے دو خطوں نے احاتہ کیا ہوا ہے جسم کا اس احاتے سے جو حیعت حاصل ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ نصف نصف دائرہ کی شکل حاصل ہوئی ہمیں یہ مولانا تین ہوں گے قلم لاؤ گئی ایک اور قلم دو یہ ہے مولانا مسلط یہ مسلط ہے کتنے خطوط ہیں تین پہلے آپ نے ایک کی مثال سنی پھر دو والی سنی اب تین تو دیکھو تین خطوں نے احاتہ کیا ہوا ہے احاتہ کیا ہو ایک جسم کا تو یہ احاتے کو جو حیعت حاصل اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ مسلط ایک شکل ہے مسلط اسی طرح چار ہوں گے مربع محمد مسدس وغیرہ وشکل حیعت احات نہائیت واحدت اور اکثرا یعنی ایک نہائیت ہوگی یا ایک سے زائد ہوگی جس نے احاتہ کیا ہوگا جسم کا اور اس احاتے کی حیعت کو کیا کہتے ہیں شکل کہتے ہیں قد دائرہ تھی جیسے دائرہ ہے یہ مثال ہے کس کی نہائیت واحدہ کی ونصف دائرہ تھی یہ مثال ہے کس کی مالانہ احاتہ نہائیت ان کی والمسلط اور مسلط تین نہائیتوں کی مربع چار نہائیتوں کی وغیر ذالک اس کے علاوہ والمقادیر اسی طرح بسر سے ادراس ہوگا مقدار مقدار مقادیر جمع مقدار یہ جمع ہے کس کی مقدار کی وہ کم متصل وہ کم متصل ہے مالانہ کم متصل ہے مالانہ کم متصل وہ ہے آپ نے پڑھا تھا کہ جن کے اجزاء باہم ملے ہوئے ہوں جس کے اجزاء کیا ہوں باہم ایک کی جو انتہا ہو وہ ثانی کی ابتدا ہو مثلا یہ خط ہے مالانہ اس خط کو تقسیم کیا میں نے دو حصوں میں تو دیکھو جہاں پہلے کی انتہا ہو رہی ہے ثانی کی وہی سے کیا ہو رہی ہے ابتدا ہو رہی یا ستا ہے مالانہ یا زمین کا ٹکڑا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو میں تقسیم کرتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک ایک حصہ یہاں سے دوسرا حصہ تو دیکھو جس پر ایک کی انتہا ہو رہی ہے دوسرے کی اس کو کام متصل کہتے ہیں مالانہ قار الز کار الز اس کو کہتے مالانہ جس کے اجزاء ثابت ہوں خارج میں ایک وقت میں اکٹھ ہے مالانہ خارج میں اجزاء کیا ہو ثابت ہو مثلا یہ خط ہے مالانہ اس خط کے جتنے اجزاء ہیں وہ سارے خارج میں کیا ہیں ثابت ہیں یا یہ سطح ہے مالانہ اس سطح کے سارے اجزاء خارج میں ثابت یا یہ زمین کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کے سارے اجزاء خارج میں ثابت ہیں بعض اوقات اجزاء خارج میں ثابت نہیں ہوتے جیسے وقت ہے وقت بھی کمیں متصل ہے دیکھو ایک وقت کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہی سے فوراں دوسرے لمحے کی کیا ہو رہی ہے ابتداء ہو رہی ہے باہم ملے ہوئے ہیں کمیں متصل ہیں لیکن خارو ذات نہیں اس کے اجزاء موجود جب ایک جز موجود ہے پہلا گزر چکا اگلا جز آئے گا تو دوسرا گزر چکا اور باقی اجزاء ابھی آئے نہیں سارے اجزاء موجود ہیں باقی موجود جی تو قارو ذات وہ جس کے اجزاء خارج میں باقی وقت اکٹھے موجود ہیں تو یہ قارو ذات کیا اگر کس کو نکال دیا زمانے کو نکال دیا وقت کو نکال دیا اور بسر سے کس کا ادراک ہوتا ہے حرکات کا ادراک ہوتا ہے حرکت حرکت کس تدریج یہ نکل نہ ہے قوت سے فیل کی طرف تدریج درجہ بدرجہ وقت فوق ایک حرکت کی تاریخ میں نے آپ کو پہلے لکھوائی تھی کیا تاریخ تھی دو چیزوں کا ایک چیز کا دو آنوں میں دو جگہ ہو نا یہ کتاب اس وقت یہاں اگلے آن میں یہاں معلوم ہوگی اگلے میں اس تو ہر آن میں نئی جگہ پر دو آنوں میں دو جگہ پر کسی چیز کا ہونا یہ کیا کہلاتا ہے لیکن یہ تاریخ ہے متقلمین کی علامہ تخت اختردانی اس وقت تاریخ کر رہے ہیں وہ کس کی کر رہے ہیں تو کما اور خلافہ کی کر رہے ہیں ان کے نزدیک حرکت کہتے ہیں خروج من القوت الال قوت سے فیل کی طرف نکل نا والانا مثلا آپ میں بڑھاپے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے صلاحیت ہے تو جب آپ بابا جی بن جائیں گے سمجھ ہے تو ہم کہیں کیا کہیں اس کو کہیں گے حرکت کیا کہیں گے کہ وہ چیز بالقوت جو موجود تھی وہ کیا ہوئی بالفعل ہو گئی کیا ہو گئی بالفعل ہو گئی یا جیسے مولانا فصل ہے اس میں قوت ہے کس چیز کے خوشک ہونے کی تو جب فصل خوشک ہو جائے گی تو ہم کیا کہیں گے اس نے حرکت کی قوت کیا ہوئی بالفعل موجود ہوئی اور تدریجن ہوئی کیا ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی بھئی تو یہ تاریخ زیادہ عام ہے ان کی مولانا یہ ہر قسم کی حرکت کو شامل ہوئی بھئی سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ خوروج قوت للفعل على طبیل التدریج ہے وفی جال المقادیر والحرکات من القیفیات تسامح علامت ابتدانی کہتے ہیں کہ مقداروں کو اور حرکات کو انہوں نے قیفیات میں سے قرار دیا اور اس میں تسامح ہے قیفیات اوپر کیا کہا تھا کل قیفیات اوپر بھئی جان صفح کل حصیات میں سے جیسے کہ قیفیات جسمیہ ہیں اس کے اندر یہ اب ذکر کر رہے ہیں حرکات کو بھی مقداروں کو بھی حالانکہ کہتے ہیں مقدار اور حرکات یہ مقولہ قیف سے ہیں مقولات عشر آپ نے پڑھے تھے مولانا یہ کہتے ہیں یہ مقولہ قیف سے نہیں ہیں اس لیے کہ مقدار مقولہ قم میں سے ہے کس میں سے ہے اور حرکات مقولہ این میں سے ہے مقولہ این میں سے جی البتہ بعضوں نے ان کو قیف میں سے قرار دیا ہے اور کہتے ہیں یہ کافی ہے مثال دینے کے لیے تو تسامر ہے دراصل یہ ہیں کس میں سے مقولہ کم میں سے یا مقولہ این میں سے لیکن بعضوں نے چونکہ قیف میں سے قرار دیا تو مثال صحیح ہوئی وَمَا يَتْتَسِلُ بِهَا اسی طرح ادراک ہوتا ہے بسر کے ساتھ وہ چیزیں جو ان کے ساتھ متصل ہیں حرکت مقدار لان اور شکل کے ساتھ جو چیزیں متصل ہیں ان کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے بس توجہ سے بھئی ان کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے بسر سے اے بل مذکوراتی ضمیر کا مرجع بتلایا ہا ضمیر کس کو راجے ہے جیسے کہ خسن اور خوبہ ہے المتصف بھی ما جن کے ساتھ متصف ہوتا ہے الشخص شخص مولانا بیعتبار الخلقت کس اعتبار سے خلقت کس کو کہتے ہیں اللہ تی مجموع شکل واللون جو مجموع ہے شکل اور رنگ بے خسن اور خوبہ یہ شکل اور رنگ کے مجموعے کا نام ہے نہیں شکل اور رنگ کے مجموعے کا نام ہے خلقت شکل اور رنگ کے مجموعے کا کیا نام ہے خلقت ہے اور خلقت کے اعتبار سے کبھی خسن آتا ہے اور کبھی کیا آتا ہے وہ آتا ہے کوئی چیز حسین بنتی ہے یا قبیح بنتی ہے شکل اور رنگ سے جیسے پھول ہے مولانا شکل ہے اور رنگ ہے مولانا اس سے کیا پیدا ہوا اس نے خسن آیا مولانا جیسے ہنسی اور رونہ ہے جو حاصل ہوتے ہیں شکل اور حرکت ان دونوں سے شکل اور حرکت سے ہنسی کس کو کہتے ہیں ہنسی کیسے حاصل ہوتی ہے شکل ہے مولانا ایک انسان کی پھر اس پہ تھوڑی سی حرکت آتی ہے مک کھل جاتا ہے مولانا دانت نظر آنے لگتے ہیں زیادہ ہنسا تو زیادہ ہنسا تو زبان بھائی یا مولانا رونہ ہے رونے کے اندر بھی کیا ہوگا شکل بنے گی کیا کس طرح آنکھیں کیا ہو جائیں گی بھائی سوپر جائیں گی عجیب سے صورت اختیار کر لیں گی اور تو حرکت اور سوکل مل کر اس سے زہق اور بکا حاصل ہوگا تو زہق اور بکا حسن اور قبع ان سب کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے بسر سے ہوتا ہے اور بس سمع یا ادراک ہو مولانا ان کے فیات جسمیہ کا مولانا سمع کے ساتھ یہ بسر پر اس کا عطب ہو رہا ہے جسے جو ثابت کی گئی ہے مولانا یعنی جسے ثابت کی گئی ہے کس کے اندر اس پتھے کے اندر المفروش جو پھیلا ہوا ہے سمع کہتے ہیں کان کے سراغ کو کان کے سراغ کے باطن کی سطح پر جو پھیلا ہوا ہے کان میں ایک پردہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم آواز سنتے ہیں وہ پردہ اتنا نازک اتنا نازک کی انسان حیران ہوتا ہے اس پردے کو ذرا نقصان ہو جائے خراب ہو جائے تو بس انسان کی سما کیا ہو جاتی ہے ختم ہو تو کہتے ہیں یہ وہ پتھا ہے المفروش جو کیا ہے اس طرح پھیلا ہوا ہے مولانا کیا ہے پھیلا ہوا ہے اور باطن سما یہ مولانا کان کا سراغ آ رہا ہے اس کے بالکل سامنے دیوار پر یہ اندر کیا ہے پردہ پتھا پھیلا ہوتا ہے یدرق بحل اصوات اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے کس چیز کا آوازوں کا من الاصوات القویت قوی آوازوں میں سے والزعیفت والزحل کی آواز واللتی بین بین اور وہ آواز جو متوسط ہو اس کا بھی ادراک ہوتا ہے اب آواز آئی تو آواز کس کو کہتے ہیں آواز جانتے ہو بھئی آواز لہروں کا نام ہے لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہے آپ دو چیزوں کو آپ اس میں ٹکراتے ہیں زور سے مولانا اس سے کیا نکلی آز آواز اور یہ آواز یہ ہوا موجود ہے مولانا تو جب آپ نے دو چیزوں کو ٹکر آیا تو اس میں سے آواز نکلی وہ آواز ہوا کی لہروں میں سفر کرتی ہوئی آپ کے کان تک پہنچتی ہے جیسے پانی میں مولانا تنکر بھینکے ہیں تو لہریں آپ نے کنارے تک اسی طرح فضاء کے اندر جب آواز آتی ہے تو ہوا کی بیعین ہی اسی طرح لہریں پیدا ہوتی ہیں اور وہ لہریں چلتی چلتی کان کی پردے سے ٹکراتی ہیں اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس آواز کو سن لیتے ہیں اسی لئے جہاں پر آواز ہوا نہیں ہوگی وہاں کوئی دوسرے کی آواز سن نہیں سکتا آپ لاکھ چیخیں چلائیں آپ کے سامنے آپ کا ساتھی کھڑا ہو اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا کیونکہ آواز ہوا ہی نہیں ہے تو لہریں کہاں سے بنیں اور لہریں نہیں بنیں گی تو دوسرے تک آواز پہنچے گی کیسے تو یہ ملنہ آواز کسی دو چیزوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے یا دو چیزوں کو آپس میں جدا کرنے سے پیدا ہوتی ہے مثلا مولانا دکھاؤ بھئے کلم کیا ہے یہ کلم ہے مثلا دیکھو میں توڑوں گا آواز آئے گی سمجھ میں آیا سخت چیز کو توڑتے آواز آتی ہے یا نہیں آتی تو اسی طرح در تو نہیں گئے تھے تو دو چیزوں کے آپس میں ٹکرانے سے یا آپس میں جدا ہونے سے آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ صوت آواز جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے تموج کہتے ہیں لہریں مارنا والا لہر لہروں سے المعلول جو پیدا ہوتی ہیں وہ لہریں جو پیدا ہوتی ہیں کسے ٹکرانے سے ٹکرانے سے اللذی ہوا امساس عنیف قراء کس کو کہتے ہیں خود بتار امساس مالانا تکرانا ہے عنیف کہتے ہیں شدید کو شدید ٹکراء سے قراء کہتے ہیں شدید ٹکراء اس کا عطب قراء پر ہو رہا ہے وہ لہریں جو پیدا ہوتی ہیں قراء سے یا قراء قراء کس کو کہتے ہیں ٹکرانے کو اور قراء کس کو کہتے ہیں اکھارنے کو جدہ کرنے کو اور اللذی ہوت تفریق جو کہ تفریق کا نام ہے جدہ کرنے کا نام ہے بشرط مقاومت المقروع للقارع والمقلوع للقالع لیکن شرط یہ ہے مقاومت کا معنی معنی نہ ہوتا ہے مضاحمت کرنا مساوات مراد ہے یہاں مساوات کہ مساوات ہو مقروع اور قارع کے درمیان اور مقلوع اور قالع کے درمیان بھئی دو چیزوں کو آپ نے ٹکرایا جی مثلا ات قلم کو یہ قلم ہے ٹکرانے والا قارع کیا ہے قارع اور کتاب سے ٹکرا رہا ہے یہ ہے مقروع شرط یہ ہے ان دونوں میں مساوات ہو سختی کے اندر مولانا یہ کتاب بھی سخت ہے یہ قلم بھی سخت ہے اب میں ٹکرا رہا ہوں تو آواز آئے گی لیکن اگر یہ کتاب نرم ہوتی یہاں نرم روی پڑی ہوتی مولانا پھر آواز کی پیدا ہوتی اسی لئے کہا کہ دونوں میں مقاومت مساوات ہونی چاہیے مقروع اور قارع دونوں میں اسی طرح اکھاڑنے والی چیز اور جس سے اکھاڑا گیا ان دونوں میں بھی سختی میں کیا ہونی چاہیے مساوات ہونی چاہیے جیسے یہ قلم ہے تو یہ اس کے اجزاء آپس میں سختی سے جڑے میں اب میں جدا کروں گا ان کو آپس میں آواز آئے گی لیکن اگر روی کے دو ذروں کو میں آپس میں جدا کرتا ہوں تو پھر نہیں کیونکہ وہ نرم ہیں اور آواز مختلف ہوتی ہے قوت اور ضعف کے اعتبار سے مقاومت کی قوی ہونے اور ضعف ہونے کے اعتبار سے مزاحمت اگر قوی ہوگی تو آواز بھی زیادہ ہوگی اگر مزاحمت کمزور ہوگی تو آواز بھی کمزور ہوگی اور بالزوق یا مالنا ان کا ادراک کیفیت جسمیہ کا ادراک کس سے ہوگا وہی قوت ممبسط فی العص بالمفروش على جرم اللسان اور یہ وہ قوت ہے جو سرایت کیے ہوئے ہے ممبسط ایسار یتن سرایت کیے ہوئے ہے فی العص بالمفروش اس پٹھے کے اندر جو پھیلا ہوا ہے على جرم اللسان زبان کے جسم زبان پہ ہے مالنا یہ ذائقے کی قوت زبان پر کے اوپر جو پٹھا ہے اس پٹھے میں پھیلی ہوئی ہے مالنا سرایت کی ہوئی ہے یہ ذائقے کی قوت اور ذوق سے کس کا ادرا ہوتا ہے میند طعوم کس کا ذائقوں کا کل حلاوت جیسے مٹھاس ہے والمرار جیسے کڑواہت ہے والملوح جیسے نمکین ہونا ہے خاری ہونا ہے والحموز تی حموز ترشی کو کھٹا ہونا کھٹے ہونے وغیر ذالک اس کے علاوہ کا خلاسہ یہ مالانا انہوں نے کیا کہا وجہ تشبیح یا خارج ہوگی یا کیا ہوگی خارج اگر خارج نہیں ہے تو پھر وہ صفت ہوگی یا صفت حقیقی ہوگی یا صفت حقیقی ہو تو پھر مالانا وہ حیثی ہوگی یا اگر حیثی ہے تو پھر پانچ صورتیں تھیں مدرک بل بطار یا مدرک بل بس سما یا مدرک بل بز ذاق یا دو تین ہم نے پڑھ لیے بھائی بس مرانا هذا هو المرام واللہ هو عالم بھی حقیق دل خالم